جی اسلام علیکم ناظرین ہمارے ساتھ جو ہیں میڈم رکیہ جو کہ تھانا سٹی کی جو ہیں وہ رکیہ رضا ایسے چو ہیں اور یہ پہلی جو ہیں وہ خاتون آفیسر ہیں خاتون ایسے چو ہیں جو جھنگ کو پسماندہ سمجھا جاتا تھا جھنگ حالانکہ قدیم ترین شہر ہے پنجاب کا تو اس میں تائنات ہوئی ہیں جو میڈم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں میڈم خواتین کے مسائل کو حل کرنے میں کردار ادا آپ کیسے کریں گی اور تھانا سٹی بہت ہی جو ہے وہ جھنگ کا وہ تھانا ہے جہاں پر ریگولر بیسس کے پر جو ہے وہ کرائم جو ریپورٹ ہوتا ہے اور اس کو حل کرنے میں پولیس اپنا کردار ادا کرتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کریں گی اور خاص طور پر یہ بہت خوش آئند ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ایسے چوز کو تائنات کیا گیا ہے جی بلکل ایسے ہی ہے کہ جو ہے نا ایک ایک قدیم جو ہے وہ زلا ہے اور یہ بہت ہی بیک ورڈ سمجھا جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے جو ہے اسی جو ہے سوچ کو چیج کرنے کے لیے آئی جی صاحب نے جو ہے یہ اپنی پولیسی اپنائی ہے اور اس ویجن کے تحت جو ہے ڈی پیو صاحب نے اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں تو انہوں نے ہم سب کو تائنات کیا ہے مجھے یہاں پہ تھانا سٹی جھنگ میں زلا جھنگ کی پہلی ایسے چو تائنات کیا گیا ہے تو یہ بات میر لیے بہت ہی زیادہ باعث فخر ہے اور یہ میر لیے ایک چیننج بھی ہے تو انشاءاللہ جو ہے میں بھرپور کوشش کروں گی کہ میں ڈی پیو صاحب محمد راشد ہدایت صاحب اور آئی جی صاحب کی امیدوں پر پورا اتروں اور ان کے جو یہ ویجن ہے کہ وہ جو ہے جو ہے لیڈیز ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں اور اپنی تمام صلاحیتوں کو بروے کار لا کے جو ہے اپنا ایک پوزیٹیو ایمج دیں تو انشاءاللہ جو ہے میں یہ بھرپور کوشش کروں گی کہ یہاں سے جو کرائم کا خاتمہ ہے اور محصر پبلک سروس ڈیلیوری جو ہے اس کو یقینی بناؤں اور جو ہے تمام جو عوام ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کو سو افیسر یقینی بناؤں بچپن سے بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑے ہوکے جو ہیں پولیس افیسر بنیں آپ کی بھی خواہش تھی کیا کہ میں بڑے ہوکے پولیس افیسر بنوں اور عوام کی خدمت کروں جی بالکل ایسا ہی ہے جو ہے بچپن سے ہی میری خواہش تھی اور میں جو ہے اپنی پوری جو ہے ایڈوکیشن ہسٹری میں بھی میں نے جو ہے بھرپور کوشش کی کہ میں اچھے مارکس لاؤں فیزیکلی خود کو سٹرونگ کروں کیونکہ جو ہے پولیس افیسر ہے اس کو منٹلی اور فیزیکلی دونوں بہت سٹرونگ ہونا پڑتا ہے تو میں فیزیکلی بھی سٹرونگ رہوں ایکٹیو رہوں اور میں نے اپنی پھرپور کوشش کی تو اس کے بعد ہی جو ہے ہم پی پی ایسی کا جو اگزام ہے اس کو کریک ڈاؤن کر کے اور میں یہاں تک پہنچی ہوں اس کے بعد سرویس میں آنے کے بعد بھی مسلسل جو ہے میں نے اپنی سرویس کے دوران جو ہے وہ اپنا جو ہے ایک پوزیٹیو ایمیج دینے کی کوشش کی ہے میں انچارج جنڈر کرائم جو ہے تائنات رہی ہوں میں انچارج انٹی ویمن ہاریسمنٹ سیل بھی تائنات رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں نے تھانے میں جو ہے ایز آئیو بھی کام کیا ہے ایشنل ایسی چو کام کیا ہے تاکہ جو ہے میں ہر طرح کے جو ہے طریقہ ہے وہ سیکھ سکوں اور لوگوں کو بہتر سے بہترین طور پر میں ہلپ آؤٹ کر سکوں اور ان کی خدمت کر سکوں تو یہ جو ایسی چو شپ ہے یہاں تک آنے کے لیے میں نے جو ہے ہر سٹیپ جو ہے وہ اچھے سے پار کیا ہے اور اپنی پوری کوشش کی ہے کہ میں یہاں تک آؤں اور یہاں پہ بھی میں رہ کے پوری کوشش کروں گی کہ میں عوام کو جو ہے نا ان کی خدمت کر سکوں اور ان کے ذہن میں پوزیٹیو ایمیج دے سکوں کہ جو لیڈیز ہیں اور جو جنڈس ہیں وہ بلکل برابر ہوتے ہیں اور ایک جیسا ہی کام کر سکتے ہیں جی آئی فجاد جو ہے ان کی جانب سے یہ بہت بڑا اقدام ہے اور مختلف جو ہے وہ خاص طور پر جو چھوٹے شہر تھے جس میں جھنگ سرگودہ چنیوٹ اور فیصلباد میں چونکہ پہلے تینات کی گئی ہیں لیڈی پوریس آفیسرز تو جھنگ کو ہمیشہ سے ہی پسماندہ سمجھے جاتا تھا اور جھنگ میں جو ہے وہ خاتون آفیسر جو ہے ان کی تیناتی جو ہے یہ قیناً بہت بڑا اقدام ہے اور خواتین کے خلاف ہونے والے جو جرائم ہیں اس میں خاص طور پر جو ہے وہ کمی آ سکے گی